تو وہی فوکس ویلکم ایک ٹو میٹوپ چینل تو آج کی زی فیڈیو میں ہم دوبارہ سیکھیں لے جا رہے ہیں مائنکرافٹ یا سوار یہ چکن کیا کر رہا تھا یا میرے پاس بٹ ہاں سواگت ہو چکے آپ کا مائنکرافٹ کی ایک اور نئی ویڈیو میں تو اگر ہم نے پچھلے اپیسوڈ دیکھا ہوگا تو آپ کو پدا ہوگا کہ پچھلے اپیسوڈ میں میں نے لیے ڈائیمنڈ کے ٹولز جب بنائے تھے سارے کے سارے جو ٹولز ہوتے ہیں سبھی کے سبھی میں نے ڈائیمنڈ کے بنا لیے تھے بٹ ہاں میں نے کہا تھا کہ میں انچینٹ بھی کروں گا لیکن یار میں نے سبھی انچینٹ نہیں کرے کیونکہ اتنی زیادہ پہلے تو ایکس پی کی بہت زیادہ دکھتا ہے تو اس لئے میں نہیں کر پا تھا بٹ ہاں آپ کو پدا ہے کہ پک ایکس تو میرے پاس پہلے سے ہی پڑی تھی ڈائیمنڈ کی میں نے سوارڈ اور ایکس اور شوول بنائے تھے تو یہ سب بنائے تھے اس لئے میں نے سب جو سوارڈ ہے نا وہ انچینٹ کری تھی تو اس کی بھی کوئی بڑیا سے انچینٹ مجھے ملی نے اتنی زیادہ ایکس پی بیسٹ ہو گی تو بہت زارہ کچھ سین ہویا تھا یار انڈرمین نے مجھے مار دیا تھا اتنی زیادہ ایکس پی کٹھی کری تھی سب کی سب زیرو پر آگی تو وہ بہت زیادہ دکھ ہوا تھا مجھے بٹ ہاں اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا سار گرینڈ کی ایک بھی فارم پر گیا ایکس پی لے کر آیا اور فائنلی کچھ یہ ایکس پی ملے سوری انچینٹ ملے شاپ نیس فور اور انبریکنگ تھری یار یہی مل پائی مجھے ملہب میں نے بہت زیادہ دیکھا ملہب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ابھی آٹھ ایکس پی ہے تو یہ اسی سی لئے ہے وہ کیونکہ میں نے ساری ایکس پی یہاں پر سوارڈ کو انچینٹ کرنے میں اڑا دی یہاں پر تو یہ اسی نیپ باقی ہیں یار یہ سب تو چلتا رہے گا ملہب مجھے اسی دن بہت زیادہ ایکس پی کرنے پڑے گی اگر یہ سب کرنا ہے بٹ آج کیسے ویڈیو میں بہت زیادہ مزے آئے گا تو پہلے جو جا کر ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو کر دو سبسکرائب اور بیل ایک اینڈ کو دبا دو کیونکہ آج کیسے ویڈیو میں میں جانے والوں ہم نے فرسٹ ویلیجرز لینے ہی ہے تو یار آپ کو بتائیں کہ ہمارے آس پاس یہاں پر کئی پر بھی ویلیجر نہیں ہے بہت زیادہ 1500 بلو بلوکس دور جا کر ماؤنٹینز کے پار ایک ویلیج ہے چھوٹا سا جو کہ میں نے مجھے ملا تھا تو یاسی یار وہیں سے ایک اپشن رہ گیا جہاں سے کہ میں ویلیجرز لے سکتا ویلیجرز لے سکتا ویلیجرز لانے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یار ابھی مجھے نیکس جو ٹیپ اپنی مائن کیاپ جنی میں بڑھانے تو مجھے ویلیجرز چاہی ہوں گے ان سے میں فارم بنا سکتا ہوں آئرن فارم کیونکہ آئرن کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے یہ دیکھو آرمر بگر ہمارا ابھی آئرن کا یہ اس لیے اور باقی بھی آئرن کی ضرورت پڑتے ہیں اس کے بعد پھر ہمیں ویلیجرز چاہی ہیں ٹریڈنگ کرنے کے لیے کوپتہ یہ ہے یار مائن کیاپ میں ٹریڈنگ ہوتے جیسے ٹی بھی بڑھتے ہیں اور سمان بھی ہمیں بینا کچھ ایمرلز کے بلے مل جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس لیے ویلیجرز لانا بہت زیادہ ضروری ہے بٹھانے صرف ایک چیز جو اس میں مجھے بڑی ہے لگتا ہے کہ صرف دو ویلیجرز لانے ہیں دو ویلیجرز سے ان کی جن سنکھیا بڑھ جائے گی یہ کافی سارے ہو جائیں گے تو یہ سینب بٹھاؤں وہ دو ویلیجرز لانا آنا بہت بڑی بات ہے کیونکہ ایک تو بہت زیادہ دور ہے اور دوسرا وہ آئیں گے کیسے وہ ایسے تو یہ ہے نہیں کہ میرے پیچھے آ جائیں گے جیسے اینیملز آتے نہیں وہ ایسے اپنے پیچھے نہیں آتے ان کو یا تو مجھے بوٹ میں بٹھا کر لانا ہوگا یا پھر ایسی مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا بوٹ کا یہ طریقہ ہوتا ہے ایک ریل کا طریقہ ہوتا ہے مجھے پتا ہے بٹھا پندرہ ساو بلوکس کے لئے میرے پاس ریل نہیں ہے بھائی اتنے زیادہ ریل کہاں سے لے گراؤں گا میں اتنے یہ تو بہت زیادہ ریل چاہیے اگر وہاں سے ریل پر لے گر آنے ہے تو نہیں اتنا تو میں نہیں کر سکتا اس لئے مجھے بوٹ والا طریقہ ہے وہ ہی اپنانا ہوگا ملہب وہ ہی اس کی مدد سے یہاں پلانا ہوگا مجھے نہیں پتا ہے یہ مجھے ایک بار ہی پکانے تاکہ فور تھوڑا سیکس ٹائی ہو جائے تو یہاں پر میں نے ایک سٹیک لگا دیا باقی یہ میں تھوڑے سے یہاں پر رکھوا دیتا ہوں یہ دیکھو باقی تو سارا سمان ہے میرے پاس ملہب اتنی زیادہ ضرورت بینے بس یہاں پر تو دو منٹ کا کام ہے بٹا جانے آنے میں جو ٹائم لگنے والا ہے وہ مجھے ہی پتا ہے مائنکراب میں سب سے زیادہ ایک مشکل کام اگر گنا جائے تو وہ ویلیجرز کو لانا ہو سکتا ہے پکا ہو سکتا ہے اب یہ کے لئے پٹیٹوز کا بیٹ کرتا ہے پکنے کے لئے پھر اس کے بعد سیدھا جاؤں گا میں بینا کچھ سوچے سمجھے سیدھا جاؤں گا بوٹ لے کر آل رائٹ گائز تو فائنلی میرے کھر سے میں نکل چکا ہوں ویلیجرز کو لینے کے لئے تھوڑے بہت بیک پٹیٹوز میں نے بنا لیے تھے اس کے بعد تھوڑے بہت کچھے بھی ہیں ایک چیز کی دکت ہے کہ شام ہو بھی چکی ہے ابھی یار مجھے سمجھ نہیں رہا کہ چل کر سو جاؤں ویسے میں نے بیٹ تو اٹھا لیا یہاں پر کوشش کرتے کہ کیا پتہ میں ابھی سو جاؤں ابھی نہیں یار نہیں سو سکتا میں یار میں سوچ رہا ہوں کھلے صبح ہی نگلیں گے کیونکہ ابھی رات یہ رات تو ہو ہی گئی آل رائٹ گائز تو فائنلی گوڈ مارننگ ہو چکے ابھی جلدی سے چلتا ہے مس سبنا یہاں پر صبح ہو چکے صبح صبح کی ٹائم ہاں نگل چکے ویلیجرز کو لینے کے لیے یار ملا میں جو راستے کا تھوڑا بہت ہی دکھاؤں گا کیونکہ وہ تھوڑا سا پھر زیادہ ہی لمبی ہو جائے گی ویڈیو اور تھوڑا سا بورنگ بھی لگے گا اور یہ کی ایسی کی تیسی کہاں گر گیا میں یہاں پر ایک تو گڑے ہی تنے ہیں پتہ بھی نہیں چاہتا بٹھا میں کہہ رہا تھا کہ راستے کا میں تھوڑا بہت ہی آپ کو دکھاؤں گا کی راستے میں یار کچھ زیادہ ہوگا نہیں بس مجھے چلنا ہے صرف چلنا ہے اور بیچ میں میں ندی میں بوٹنگ کرتے ہوئے بھی جاؤں گا تو یہ سین ہے بٹھا سیدھا ہو سکتا ہے میں ویلیجرز پر جا کے ہی ملوں تھوڑا بہت ہٹابی کے لئے تو چلتے ہیں یہاں پر بس مجھے سیدھا جانا ہے وہاں پر جو ریور آئے گی ریور میں مجھے پورڈ لگانی ہے بیٹھنے ہیں اس کے بعد اس طرف کو جانا ہے مجھے اس طرف کوئی جو اپنا ویلیج ہے آپر یار مجھے لگ رہا ہے کہ چل کر بھی میں جا سکتا ہوں بیسے کیونکہ پیشی پر ابھی اس کے اندر نہیں جانا اس کے ساتھ میرے بہت زیادہ ہاتھ سے ہو جگئے ہیں اس کے بیچ میں دس جاتا میں ایک بار ہی تو مرنے ہی والا تھا کوئی نہیں ابھی دیکھتے ہیں میرے کیا کرنے ہی ابھی ایک وارٹر کلچ میرا کرنے کا من کر رہا ہے یہاں سے خواہی صاحب ہو گیا پانی نہیں اچھے سے اٹھایا گیا بٹا ہو گیا یہ ابھی جلدی سے چلتے ہیں بوٹنگ کرتے ہوئے بیچ میں میں ملب زمین پر بھی چلوں گا بٹا بھی کے لیے تو بوٹنگ کرتے ہوئے چلتے ہیں آل رائٹ تو فائنلی جنی شروع ہو چکے ہیں جلدی سے ویلیج پہنچنا مجھے دو ویلیجر بس دو منٹ میں اٹھانے اور سیدھا واپس آجانا ہے آل رائٹ گائز تو فائنلی بہت زیادہ ٹائم کے لیے بوٹنگ کرنے کے بعد چلنے کے بعد میں فائنلی یہاں پر پہنچ چکا ہوں یہ پہاڑ کے اس پار جا کر ہمارا ویلیجر ہے اور ہاں وہ جو پہاڑ ہے وہاں پر پلیجر ٹاور ہے جو کی ملب آپ نے اگر میری ویڈیو میں دیکھا ہوا جب میں ایکسپلور کرنے کے لیے نکلا تھا تب آپ کو پتا ہوگا یس بٹا ابھی مجھے ابھی سیدھا جانے یار سچ میں یار کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے ایک ویلیج ہے وہاں پر ہونا چاہیے تھا ابھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہی بنانا ہوگا وہ ویلیج یہاں پر دو ویلیجر لے جا کر ویلیجر لے جا کر سوری بٹا ابھی جلدی سے جلدی کیونکہ اتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے اور ہاں بیچ میں میں تھنڈر سٹروم بھی آگیا تھا تو میں سو کروڑ گیا تھا اس لئے ابھی شاید سے یہ سنرائز ہو رہا ہے پھر نہیں سنسیٹ نہیں سنسیٹ نہیں رہا سنرائز ہی ہو رہا ہے پھر یار کافی اندر آگیا میں لیکن ابھی تک ویلیج جو اس کی ایسی کی فائسہ ب یہ کیا ہے یہ تو میں نے آج دیکھا پدا نہیں اوکے چلتے ہیں فائسہ فائنلی یہ آنکھیں میری درس گی تھی اس فیلیج کو دیکھنے گئے بٹا فائنلی پہنچ گئے یس گائز جلدی سے بورٹ نکالتے ہیں اٹھا یہ اتنا بھی ایزی نہیں ہونے والا ہے اب یار یہ اوپر خوابڑ راستہ ہے نا ایک تو یار بورٹ جائے سیدھے راستے چلتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر سے میں جب کروا دوں گا بورٹ کو تو یہ ایک بلوک اوپر جٹ جائے گا اب یار سچ میں مجھے بہت زیادہ یہاں پر دماغ لگانا ہوگا کیونکہ یہ اتنا زیادہ ایزی نہیں ہونے والا ہے مجھے مجھے پتا ہے اتنا زیادہ ایزی نہیں ہوگا یہ پکر نہیں ہوگا آجا بھئی تو تو بیٹھ جائے یہاں پر اوپ آئیسا بیٹھ بھی گیا یہ دیکھو یہاں پر سے یہ اوپر نہیں چٹھ پائے گی اب یار یہ سین ہے یار میرے پاس لیڈ بھی نہیں ہے تو بھی بیٹھ جائے اس کے اوپر بھئیار یہ یہ میں نے کچھ گلت ہوں نہیں کر دیا ان کو یہ دیکھو نلے ویلیجز آئی ہیں یار مجھے لگ رہا ہے کیوں کیوں میں نے کچھ گلتی کر دیا یہاں پر میں نہیں لے جا سکتا ہے ان کو میں نے ابھی ریالائز کیا یہاں پر ایمپوسیبل ایمپوسیبل بھی نہیں کہہ سکتے بٹا یہ یار نہیں پوسیبل آئی ہے میں کیسے لے کر جاؤں گا اوپر سے دو جانے بیٹھ چکے مجھے لے کر تو جو دو جانے بٹ ایک جگہ پر میں بھی تو بیٹھوں گا اور میں بھول گیا کہ لیڈ بھی لے کر آنے تھی مجھے لیڈ سے شاید سے میں بوٹ کو کھیچ سکتا تھا اب یار یہاں پر لیڈ بگرانی ہے کیا فائد صاحب یہ کیا ہو گیا یار یہ نہیں ملک نہیں یار مجھے سمجھ نہیں یار میں کیا بودھ رہا ہوں بٹا یار بہت زیادہ غلط چیز ہو گئی یہاں پر ایک تو میں لیڈ نہیں لے کر آیا پتہ نہیں کیوں اتنی جلدی میں آ گیا اور اوپر سے یار یہ نہیں آ سکتے میں کیوں آ گیا یار بٹا ویلیجز لانے پڑیں گے مجھے مجھے لے کر تو جانے پڑیں گے ویلیجز کیسے بھی لے کر جاؤں میں کیونکہ ان سے بنا یار آگے گیم میں نہیں بڑھ سکتے یہ چاہیے مجھے یار لیڈ دے دے یار تو ایسے کیوں بھائی نہیں ہے یار لیڈ دے دے ابے ہاں تو بھول رہا ہے لیڈ دے نہیں رہا یار گولم کو مارنے سے تو لیڈ نہیں ملتی بس مجھے ابھی ایک ہی رستہ لگ رہا ہے یہ پورا یہاں پر مجھے کھوڑنا ہوگا دو بلوک کا اس کے بعد ان کو لکھر جانا ہوگا میں نے یہی پر بڑھا نہیں ہونا یہاں پر اتنا زیادہ کون کھوڑے گا یہاں پر نہیں یہ ہو یہاں پر اس وقت میں ابھی مجھے کچھ بھی نہیں سمجھا رہا آل رائٹ گائز تو یہاں پر ایک بہت زیادہ بڑی دکھت آ چکے ہیں یہاں پر اور اس دکھت کا سلیوشن آپ مجھے پلیس ڈھونک کر دے سکتے ہو تو گائز ابھی کے لئے دکھت تو یہی ہے میں ابھی گسہ چڑھ رہا ہے مجھے کہ میں آتا ہو گیا یہاں پر سوچا ہے کیسے ان کو لے کر جاؤں گا مجھے ابھی یہی نہیں پتا چڑھ کہ کیسے لے کر جاؤ یار ایک ہی رستہ مجھے سمجھا رہا ہے کی مائن کارٹ لیکن اس کے لئے یار بہت زیادہ ریل جائے مجھے ملک بہت ساری یہاں پر میرا گھر بہت زیادہ دور ہے آرموست پندرہ سو دو ہزار بلوکس دور ہے تو یہی سین ہے اس لئے یہاں پر میں وہ طریقہ جو بہت زیادہ کہ وہ بھی شیط سے نہیں ہوتا بہت ہاں سچ میں یار ابھی آپ ہی بتاؤ کی کیا کروں میں یہاں پر سوچتے سوچتے رات بھی ہوگی ویس پلیز یار جلدی سے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتاؤ کی میں کیا کروں یہی سچ میں ہمنا جو ٹاسک ہے وہ گونڈ رونگ ہو جگئے یہاں پر وٹ کوئی نہیں ابھی تین طرف سے میں پور کوشش کروں گا کہ کوئی نہ کوئی سلیوشن اس کا ہے باقی ابھی کے لئے یار اتنا ہی لائک کر دینا شیئر کر جانا سبسکرائب کر دینا بیل ایکن دبا کر رکھنا کیونکہ نیکس ویڈیو میں پتہ چلے گا آپ کو کی میں ویلیجرز کو کیسے لے کر رہا ہوں گا باقی آپ ہی بتاؤ گے مجھے آپ ہی پلیز یار سلیوشن دو آہ سارے مل دیں نیکس ویڈیو میں تھینکس ووچنگ گوڈ بائی